بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ویلوگ بڑھا امپورٹنٹ ٹاپک پر میں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ پچھلے دو سال سے اس ٹاپک پر چرچہ ہو رہی ہے لیکن کام کوئی نہیں ہو رہا اور کچھ سامنے نظر بھی نہیں آ رہا میں بات کر رہا ہوں آسپینر کو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ ہمیشہ سے جانے جاتی تھی آسپینر کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان ٹیم میں آسپینر نہ ہو کیونکہ میرے خیال سے پچھلے چار ڈیکٹ میں اگر دیکھا جائے چار دہائیوں میں دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم ہمیشہ آسپینر کے ساتھ کھیلی ہے اور ہر میں کہوں گا کہ ایک ڈیکٹ کے بعد پاکستان نے ایک لیجنری آسپینر پرڈیوس کیا تو اب وہ حیرانگی کی بات ہے کہ ابھی تک اس میں باتیں اور یہ کام بھی نہیں ہوا کہ ہم آسپینر کے لیے جانے جاتے تھے پاکستان ٹیم پاکستان کرکٹ ٹیم فاس پولر کے پورے دنیا میں چرچے ہوتے تھے اس کے بسپین کیٹیگری میں آسپینر کے پورے دنیا میں نام کیا ہمارے صعی دجمل ہو ہمارے سکلین مشتاق ہو انہوں نے پورے دنیا میں دیارے غیر میں جا کے پرفارم کیا پاکستان کا نام کیا اور کتنی ہی حیرانگی کی بات ہے کہ سکلین مشتاق پاکستان ٹیم کے کوچ ہے اور آسپینر نے تیار کر کے دے سکے نیشل ہائی پرفارمنس سینٹر میں کام ہو رہا ہے لیکن آسپینر تیار نہیں کیا ڈومیسٹک میں آپ کے پاس آسپینر نہیں ہے انڈر نائنٹین میں آپ کے پاس آسپینر نہیں ہے میری تو بالکل سمجھ سے بالا ہے ہنسٹوڈن آف کرکٹ کہ ہمارا پاکستان کا پوری دنیا میں نام ہے کرکٹ میں ہمارے ایک تحلک ہے ہماری ایک دہشت ہے پوری دنیا میں کہ چاہے وہ فاس پولرز ہوں ہوں سپینرز ہوں پاکستان ٹیم نے ہر ڈیپارٹمنٹ میں پرفارم کرنا تھا چاہے وہ بیٹنگ کو بالنگ کو فیلڈنگ کو آلڑوڑوڑوڑ وکیٹ کیپر ہو پاکستان کے پلیز ٹاپ پہ رہتے ہیں لیکن یہاں پہ حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان ٹیم پر بس آسپینر نہیں ہے ہمارے پاس افتخار ہی رہ گیا ہے ہمارے پاس پارٹ ٹائم آسپینر ہے اس سے بہتر ہے کہ بابر خود بالکل کر لیا کرے بابر جتنا کمیٹیٹ اور ایک سٹرونگ کرکٹر ہے اگر وہ بالنگ پہ دہان دینا تو تو بی ویری آنسٹ وہ دو مینے کے بعد آپ کو پانچ پانچ عمر کر کے دے دیں جتنا اس کو اللہ تعالی نے کرکٹنگ نالج دیا ہے اور جتنا اس کو ہارڈ ور اور جتنا اس کے اندر ایک انوالمنٹ ہے کرکٹ کی وہ شو کرتا ہے اپنی آنسٹی شو کرتا ہے اپنے جاب کے ساتھ اپنے کرکٹ کے ساتھ تو میرے خیال سے بابر کو پھر یہ رول سمالنے چاہیے رہا دل کہ ہم کسی ہو کہیں یار دو اوبر تم کرلو دو اوبر تم کرلو پاکسر کرکٹ بورٹ بیڈلی پاکسر کرکٹی بیڈلی نیلس آسپینر مہرے پاکسر کے پاس آسپینر نہیں ہے صاحب پاکسر کو آسپینر کے ضرورت ہے ہاں اب یہ انڈر نائٹنگ ہے کہ یہ لڑکا تیار ہوئے کاسی موبر اب یہ نہیں پتا کہ کاسی موبر آسپینر ہے بیٹنگ میں اس کو آٹھوئے نمبر پر بیٹنگ کرواتی ہے ابھی زمبادے دو میٹریز میں اس کو کھلایا گیا انڈر نائٹن پاکسر کا کیپٹن ہے وہ آٹسٹینر پرفارمر ہے سٹرونگ ہے فیلڈر اچھا ہے تگڑا ہے بیٹنگ میں پرفارم کرتا ہے بالنگ میں پرفارم کرتا ہے لیکن جب سامنے کے ٹی وی پیچھ کو کبھی میں دیکھتا ہوں سکورٹ شیشتوں میں پڑھتا ہوں جب ٹی وی پر دیکھتا ہوں ابھی زمبادے تھی پاکسر ایکی ٹی اس کو آٹھوئے نمبر میں بیٹنگ کی ہے ایک اس نے پچاس کر کے میٹ جیتا دیا اس کے بعد اگر وہ بیٹسمن نہیں ہے اگر بولر ہے تو بولنگ میں آو اس کو پارٹ ٹائم بولر ہے کبھی پورے اور کروا دیئے کبھی چار کروا دیئے کبھی پانچ کروا دیئے لہٰذا ایسے مسومنید ہی آ رہی کیونکہ جتنا بھی دیکھیں ملال آسیب نے اپنے آخری ٹیس میں آسیلی اخلاف چھے اوڑ کیے اور وہی نظر نہیں آرہا دور دور تک میہازا میری ایک گزارش ہے ہماری سب کرکٹر کمیونٹی کے گزارش ہے ساپکا کرکٹر کی کرنٹ کرکٹرز کی جو ابھی کرکٹر کو دیکھ رہے کوچیز کی ایک ریکویسٹ ہے کہ سر ایک آسپنل کے ہمیں بڑی ضرورت ہے ہم لیکسپنل پر لیکسپنل نہیں ہیں لیکسپنل کا ہمینا ٹرک پھنکو آ لی ہے لیکسپنل نظر آ رہے ہیں یاسری شاہ اسامہ بیر شاداو خان بری لائن لگی کھیے پہ پیچھے زائد ہو گیا چار ایکسپنل آگے پیچھے دس سال میں آسپنل ابھی تک نہیں آیا کیا وجہ ہے اب لانا نہیں چاہ رہے یا آپ کے نظر نہیں ہے لہٰذا جیسے پہلے ہمارے توصیف احمد تھے پھر ارشر خان تھے سکلین مشتاق تھے سید اجمل تھے اس کے بعد تو پھر ہم چاہتے ہیں ہماری خواہش بھی ہے ہماری عرض بھی ہے ہماری گزارج بھی ہے کہ اب ایک آسپنل بھی ہمارے پاس ایسا ہو جو تینوں فورپیٹ میں ٹیسٹ ٹی ٹوینٹی ون ڈے میں پاکستان ٹیم کا ریگولر میمبر ہو لیازہ اس چیز پہ غور کیجئے گا کیونکہ ہی نیٹری بیڈلی نیڈہ آسپنل اور پاکستان کا آسپنل تیار ہو پورے پاکستان میں پاکستان کا نام کریں پورے ہرڈ میں پاکستان کا نام کریں ٹین کیو